بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باقی عبادات کا بہت بڑا سواب ہے حضرت صفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معشرہ ذو الحجہ کی راتوں میں ایک رات بسرہ کے ایک قبرستان میں تھا کہ میں نے ایک قبر سے نور کی شوائیں دیکھیں یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا تو آواز آئی اے صفیان سوری اگر نو ذو الحجہ کو تو نے روضہ رکھا تو تیری قبر سے اسی طرح نور نکلے گا ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چار چیزیں حسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے آشورہ دس محرم کا روضہ ذو الحجہ کے عشرہ کے روضے ہر مہ کے تین روضے اور فجر سے قبل دو رکھتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص حج کے ارادہ سے چلا پھر راستہ میں فوت ہو گیا اس کے لئے قیامت کے دن تد حج کرنے والے کا عجر لکھا جائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالی کوئی اتنا محبوب نہیں جتنا کہ اشرہ ذو الحجہ میں محبوب ہے اشرہ کے ہر دن کا روضہ سال بھر کے روضوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے